ہاں جی اسلام علیکم تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گی خیر خریت سے ہوں گے تو جی آج ہم لوگوں نے سٹیگل ترکی کی لیگ روست کرنی ہے تو بڑی مزدار رسپی ہے میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہم نے اس کو اچھی طرح واش کر لیا اور پھر اس کے اندر اس طرح سے سراخ کر رہے ہیں اچھی طرح تاکہ جو مسالہ بغیرہ ہم لوگ لگائیں گے وہ اس کے اندر اچھی طرح جو ہے نا وہ جائے تو آگے پیچھے سے اس کو اچھی طرح آپ ایک کانٹا لے لیں اس کے ساتھ اچھی طرح اس کے اندر سراخ کرنے اس طرح آپ نے سراخ کرنے ہے تاکہ جو مسالہ ہو جو میرینیشن اس کی ہم لوگ کر کے رکھیں گے دو دن کے لیے وہ اچھی طرح اس کے اندر جو نہ جائے یہاں پہ پھر ہم نے ایک لیمن نے چھوڑنا ہے اس کے اوپر اگر سائز میں چھوٹے لیمن ہے تو آپ دو لے لیں ہم نے ایک لے لیا یہاں پہ کافی بڑے جو ہے نا وہ ملتے ہیں لیمن جیسے مالٹا ہوتا ہے نا ویسے اس کی شیپ ہوتی ہے بڑے والا اچھا جی تو یہ نہیں چھوڑ لیں اور پھر ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ میری ہسپنڈ کی ریسپی ہے اور دیکھیں پھر لڑکی ایسے کام کرتے ہیں پورا ڈبے الٹا دیا چلے کوئی بات نہیں ہے اچھا جی تو پہلے آپ نے لیمن نے چھوڑنا ہے پھر ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اس کو آپ نے ڈالنا ہے اور پھر جی اس کے اوپر آئے گا نیشنل کا جو ہے باربیکیو وہ جو تکہ مسالہ ہوتے ہیں وہ ہم اس کے اوپر یہ یہاں پہ جی ڈھونٹ رہے ہیں مسالہ جی تو مل گیا میرے حیال سے مل ہی جائے گا ہاں جی تو نیشنل کا آپ نے مسالہ جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر ڈالنا ہے اس کی میری نیشن یہ چکن تکہ سوری نیشنل کا چکن تکہ وہ آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے مسالہ میرے حیال سے پورا پیکٹ ہی آئے گا جی تو یہ اس طرح آپ نے پورا پیکٹ جو ہے اس کا مسالہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے میری نیشن میں اوکی اور اس کو اچھی طرح آپ نے اوپر نیچے لگانا ہے مسالے کو ٹھیک ہے اچھی طرح آپ نے اس کو پورے جو اس کا لیک کا پیس ہے نا آگے پیچھے آپ نے اچھی طرح میہین سے پاکستان میں تو بڑا مشکل ہے کہ ترکی کا جو میٹ ملے ہائیپر سٹار وغیرہ سے شاید مل جاتا ہو لاہور سے آسٹریلیا میں بڑا ایزیلی مل جاتا ہے تو اس کا جو گوشت ہے میں نے خود ابھی یہ دوسری دفعہ ہی کھایا ہے لیکن اس کا جو میٹ ہے نا وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے بہت اچھا بہت جوسی ہوتا ہے اور پھر آپ جب اس کو میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں نا دو دن کے لئے تو اس کی ایک ایک بائٹ میں ٹیسٹ آتا ہے اس کی میرینیشن کا تو جی یہ ہم نے دو دن کے بعد اس کو فریج میں سے باہر نکالا ہے میرینیشن جو کر کے رکھی ہوئی تھی اس کی تو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو ہم ایر فرائر میں کریں گے یہ سارا سپری کر دیں آپ ایر فرائر میں اچھی طرح اور تاکہ وہ نیچے نہ لگیں آپ کا جو میٹ ہے نا اور اس میں اب ہم لگائیں گے ایک فائل پیپر فائل پیپر کو لگانا ضروری ہے کیونکہ وہ نیچے پھر وہ آپ کا جو میٹ ہے نا وہ چپک جاتا ہے بے شک اب سپری بھی کر لیں لیکن پھر بھی وہ چپک جاتا ہے پھر اس کو دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے دھونے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے تو جی اس کو ڈالیں گے لیک پیس کو یہ ماشاءاللہ کافی بڑا پیس ہے یہ دیکھیں جی زبردست اس کو اس میں رکھیں گے ہم لوگ اور یہ جو اس کا مسالہ ہوگا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے سارا مسالہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ جو ہے اس کا جب مسالہ پک کے تیار ہوگا تو اندر اس کا مسالہ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کھانے میں بہت زبردست چلیں زی اب ہم اس کے اوپر کریں گے سپری سارا آئل کا سپری کر دیں گے اس کے اوپر اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح سپری کرنا ہے اچھی طرح جی تو اب اس کا سپری ہو چکے اب ہم اس کو کریں گے بند اور اب آپ نے اس کو بند کر دینے اور ٹھرٹی منٹ ایک سائٹ سے آپ نے ٹو ہنڈرڈ پہ ٹمپریچر پہ آپ نے اس کو ٹھرٹی منٹ دینے پھر ٹھرٹی منٹ آپ نے دوسری سائٹ پہ دینے ہے اس کو کتے ٹائم پہ رکھا ہے اب تیس منٹ ایک سائٹ پہ تیس منٹ دوسری سائٹ اوکی جی تو یہ اب ہمارا جو پیس ہے نا وہ ریڈی ہو چکے زبردست بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی اور بہت زبردست بہت زبردست بنا ہے اب اس کو نکال کے ہم نے کوئیلے کی جو ہے نا تھوڑی سی اس میں دھواں دیں گے کوئیلے کا تو اس کو چھوٹی سی ہانڈی میں دوسری والی ہانڈی میں فکس کر رہے ہیں اور فکس ہو جا بہت بڑا تھا فکس نہیں ہو رہا تھا لیکن ہو گیا فکس چلیں جی اب ہم اس کے اندر جو اس کی جوسز نکلے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے سارے چلیں جی اب ہم اس کے اندر ایک کوئیلہ رکھیں گے اور اس کی اوپر تھوڑا سا پریے کریں گے اور اوپر سے اس کو فائیو منٹ کے لیے آپ نے بند کر دینا ہے وہ ہی آپ کو جو اس کا فلیور آئے گا آئے 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 وہ آپ کو آئے گا تندوری تندوری روزٹ کا جیسے کہ اپنے کوئیلے پہ پکایا ہے یہ دیکھیں اس کو بند کر دیا ہے تو گھر میں آپ اپنا اس کو پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو چپاتی کے ساتھ لے سکتے ہیں لیکن ہاں میں تو پراتھے کے ساتھ اس کا مزہ آتا ہے یہاں پہ پھر میری ہسپرن نے اس کو پراتھا بنا رہے ہیں دیسی گھی کے پراتھے پک رہے ہیں یہ دیکھیں جی پراتھے تیار ہو رہے ہیں فل پاکستانی محول بنایا ہو ہے یہ پراتھا میرے سے اس طرح نہیں پکتا تو جی یہ فائنل اس کی لکھ تھی روزٹ کی اس کو جب ہم نے دھوان دے دیا کوئیلے کا تو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا انجوائے کریں بنائیں کومنٹ میں بتائیں